موسیقی Praise the Lord God's morning again ایک اور صبح ہے جو پربو نے دی ہے آنند کے ساتھ پربو کو دھنیواد کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں پریریت کیجئے آج کی صبح ہے میں پریریت کروں گا جب آپ اب اپنے پاس سمجھ اب ہے گھر سے نکلنے سے پہلے بچوں کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ مادہ پتہ کے ساتھ سبھی کے ساتھ بیٹھ کر پراتنہ کیجئے جتنا ہو سکتا ہے یا پھر ایک دوسری کے لئے پراتنہ کیجئے تیرا دھیائے پڑھیں گے آج ابراہم اور لوت کی الگ ہونے کا ورنن تیرا دھیائے پہلے بچن میں لکھائے تب ابراہم اپنی پتنیاں اور اپنی ساری سمپتی لے کر لوت کو بھی سنگ لیے ہوئے مصر کو چھوڑ کر کنان کے دکھن میں دکھن میں آیا ابراہم بھیڑ بکری گائے بیل اور سونے روپے کا بڑا دھنی تھا اور پھر ویدکھن دیش کو چل کر بیتل کے پاس اسی اسطحان میں پہنچا جہاں پہلے اس نے اپنا تمبو کھڑا کیا تھا جو بیتل اور اے کے بیچ میں ہے اور چودھے بچن میں اس پرکار سے لکھایا یہ اسطحان اس ویدی کا ہے جسے اس نے پہلے بنائی تھی اور وہاں ابراہم نے پھر یہوا سے پراتنا کی لوت کے پاس بھی جو ابراہم کے ساتھ چلتا تھا بھیڑ بکری گائے بیل اور تمبو تھے اس لئے اس دیش میں ان دونوں کے لئے پریابت ستان نہ تھا کہ وہ اکھٹے رکھیں کیونکہ ان کے پاس بہت دھن تھا اس لئے وہ اکھٹے نہ رہ سکے ابراہم اور لوت کی بھیڑ بکری اور گائے بیل کے چرواؤں میں جھگڑا ہوا اس سمیں کنانی اور پرجی لوگ اس دیش میں رہتے تھے ابراہم کے بارے میں ہمیں اچھی ریتی سے پتا ہے ہم نے جسے پچھلے ادھیار میں بات کی ابراہم کو پرمیشوں نے آشیش دی آج کے دن تک پربو کا وچن کہتا ہے نائی نیم میں کہ آج کے دن تک ہم جو وشواس میں آئے ہیں ہم ابراہم کے دوارے آشیشیں ٹھیرتے ہیں ابراہم کو جو پرمیشوں نے آشیش دی وہی آشیشیں ہم پر بھی رہتی ہیں پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو دوسری چیزوں میں میں بھی ہوں ایسا نہیں ہے آپ مت سوچیں کہ میں یہاں دکھ رہا ہوں آپ کو تو کوئی کمی نہیں ہے روج کی روٹی کے لیے روج کی پریشانیوں کے لیے ہم لوگ جیوجتے ہیں نئے نئے کام نئے نئے پروگرامز کے لیے ہم چنتا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ان ساری باتوں کو پربو راستے کھولے ہم روج پراتنا کرتے ہیں ابراہم اور لوت دونوں کی دھنی بہت تھے ان پر بہت آیت سے برکت تھی کوئی نقصان نہیں سمسیہیں تھی لیکن پربو ان سمسیہوں میں ان کو ویجائے دیتا تھا سمسیہیں کبھی بند نہیں ہوئے مت سوچیں کہ اب آپ پربو میں ہیں تو سمسیہیں نہیں ہیں سمسیہیں ہیں لیکن پربو آپ کو ان سمسیہوں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے اور آپ کو ویجائے دیتا ہے یہاں پر ان دونوں کی سمپتی اتنی بڑھ گئی کہ آپس میں جو ہے بہس اور جھگڑا ہوئے لگا یہ میرے سوامی کی سمپتی اور میرے سوامی کی سمپتی یہ ہوتا ہے پر اب جب یہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پرمیشور ہر بات کو یہ پچھ رہی تھی کہتا ہے کہ پویتر بائبل میں کچھ بھی چیز چھپی نہیں ہے ہر بات صاف ہے آگے دیکھئے آٹھ وچن میں لکھا تب ابراہم لوت سے کہنے لگا میرے اور تیرے بیچ اور میرے اور تیرے چروہوں کے بیچ میں جھگڑا نہ ہونے پائے کیونکہ ہم لوگ بھائی بندوں ہیں کیا سارا دیش تیرے سامنے نہیں اس لیے مجھ سے الگ ہو جا یدی تو بھائی اور جائے تو میں داہی نہیں اور جاؤں گا اور یدی تو داہی نہیں اور جائے تو میں بھائی اور جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن ندی کے پاس والی ساری ترائی کو دیکھا کہ وہی سب سیچی ہوئی ہے جب تک یہوہ نے صدم اور امورہ کو نسٹ نہ کیا تھا تب تک سوہر کے مارگ تک وہترائی یہوہ کی واتے کا اور مصر دیش کے سامان اپ جاؤ تھی دونوں باتیں کہہ دیئے ہیں یعنی کہ لوت نے جو دیکھا بھلا چنگا سب سے بہتر وہی چوز کیا چوڑا مارگ سکڑا مارگ والی بات لوت نے وہ چوز کیا جو سب سے بہتر اس کے سامنے ہے اور تب تک یہوہ نے صدم اور امورہ کے لئے وہ آگ نہیں برسائی تھی صدم اور امورہ کی جو ہے حالت جو بھی آپ جانتے ہیں وہ نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ ہر کسی کے لئے بڑے آنند کی بات تھی لوت نے وہ چھنا گیارہ وچن میں اس لئے لوت نے اپنے یردن کی ساری طرحی کو چن کے پورو کی اور چلا اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اب رام کنان دیش میں رہا پر لوت اس طرحی کے نگروں میں رہنے لگا اور اپنا تمبو صدم کے نکٹ کھڑا کیا صدم کے لوگ یہوا کے لیکھے میں بڑے دست اور پاپی تھے لالچ تھوڑی بہت چیزوں کو تھوڑا تھوڑا الگ کر دیتا ہے جدہ تر پاپ کا قرن لالچ ہی ہوتا ہے کسی بھی تیرے کا آدم اور ہوا کی جب ہم بات کریں تو ہوا کو لالچ تھا دیکھنے میں اور کھانے میں من بھاؤ بدھی کے لئے چاہنے یوگ یہ ہے لالچ ہی تو تھا لالچ بری بلا ہے یہ بات ہم بچمن سے سنتے سیکھتے ہیں لیکن پھر بھی درتے تو ہیں لالچ لالچ ہی سمسیہوں کو کھڑی کرتا ہے ابراہم اور لوت کی جو پریستیتیاں تھی یہ کوئی ایک دن کا جھگڑا نہیں رہا ہوگا یہ بار بار ہوتا ہوگا اس لئے جب ابراہم نے کہا تو لوت نے بھی ترن مان لیا کیونکہ یہ لوت وہی لوت ہے جو اپنے گھر پریبار سے لڑ گیا کہ نہیں میں تو چاچا کے ساتھ جاؤں گا اور جو چاچا نے بولا ہے میں ابراہم کے ساتھ ہی چلوں گا بس میں انہی کے ساتھ رہوں گا یہ لڑنے والا وقتی اچانک مان کیسے گیا کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی اور اب پریستیتیاں بدل گئی ہیں پریستیتیاں بدلتی ہیں میرے پریوں ہمیشہ بدلتی ہیں آپ کی پریستیتیاں بھی بدلیں گی چودہ وچن میں لکھا ہے جب لوت ابراہم سے الگ ہو گیا تب اس کے پسچات یہوا نے ابراہم سے کہا آنکھ اٹھا کر جس اسطان پر تو ہے وہاں سے اتر دکشن پور پسچم چاروں اور درستی کر کیونکہ جتنی بھومی تجھے دکھائی دیتی ہے اس سب کو میں تجھے اور تیرے ونش کو یگ یگ کے لیے دوں گا اور میں تیرے ونش کو پرتوی کی دھول کے کنکوں کے سمان بہت کروں گا یہاں تک کی جو کوئی پرتوی کی دھول کے کنکوں کو گن سکے گا وہی تیرہ ونش بھی گن سکے گا اٹھ اس دیش کی لمبائی اور چوڑائی میں چل پھر کیونکہ میں نے کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا اس کے پسچات ابراہم اپنا تمبو اکھاڑ کر ممرے کے باج ورکشوں کی بیچ جو ہیبرون میں تھے جا کر رہنے لگا اور وہاں بھی یہوا کی ایک ویدی بنائی ابراہم نے وہی کیا جو پرمیشو نے اسے کرنے کے لیے بھیجا تھا اور پربو پرمیشو نے ایک یوجنا بتائی ایک مارگ دکھایا کہ کس طرح سے چوڑا لمبا چوڑا جو ہونا تھا جیسا جیسا پرمیشو نے کہا ویسا ویسا ہوا اور ابراہم پھر جا کر بس کیا ہے ہیبرون کے بس امین تو پربو آپ کے ساتھ و میرے پریوں اگلی صبح ایک اور ادھیائے کے ساتھ ہم مل کر سیکھیں گے پربو کی ستی ہو چاہم سیکھی آپ کہتے ہیں ایک کپ کافی میرا دن بنا دیتی ہے پر آپ کا مارننگ ڈیووشن ویجنری ریڈیو اور ٹی وی پر آپ کی زندگی بنا سکتا ہے ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ شاید میں بھی بابل کالج جا کر بابل کو اچھے سے سیکھتا پر اب آپ کے لیے ہے ویجنری ٹی وی ٹیب ہندی بابل سٹڈی کے لیے موسیقی